میں نے آخری صفحے میں لکھا ہے کہ ہمارے حضرت رائع پوری رحمت اللہ علیہ وسلم کے خلفہ میں ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا مکرم حسین صاحب ہمارے علاقے کے سرخیل ہیں داروں لوگوں کے بڑے عقابرین ان کے پاس جاتے ہیں ان سے بیت ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت الاسر ہے وہ ان کا خط میرے پاس آیا ہے کہ آپ ہماری بہن ہمارے ساتھی رہتی ہیں وہ بہنوں کی کب ایک زمانے میں انتقال ہو گیا تھا کہ آپ سنا ہے ان کی بچی ہے اور یہ میرا بیٹا مزین اگر ان سے رشتہ ہو جائے تو یہ دعوت کا شوق اور یہ فیض ہمارے یہاں بھی جاری ہو جائے مجھے بڑی خوش ہوئی کہ اللہ والے سے رشتان دنے گا میں نے بہن سے بات کی بڑی باجی سے اپنے اگر تم بہتر سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے بہت اچھا تو میں نے کہا کہ بہن ہماری ورازی ہیں اور آپ کا بہت احسان ہے کہ آپ نے اس لائق سمجھا تو ان کی اہلیہ و محترمہ شکریہ آدھا کرنے یا وہ پھلت تشریف لائی تو وہ جو ہے کچھ مٹھائی کے ڈبے اور کچھ پھل کی ٹوکریاں لال سے کاغذوں میں لپیٹ کر لے کر آئیں تو مجھے خیال ہوا کہ صرف شکریہ آدھا کرنے میں جب ایسا ہوا ہے تو پھر شادی میں کیا ہوگا تو جائے گا میں نے کہا کہ حضرت تھوڑا بہت اصلاح معاشرہ کے نام سے آواز لگانے لگے ہیں اور اللہ کے شکریہ لوگ سادگی پر حمادہ ہونے لگے دوستہ بہت سنت کے مطابق شادی کرنے لگے اگر آپ کی طرف سے یہ رسم و رواج ہوئے تو لوگ یہ کہیں گے تو ہی نام اللہ آیا ہے وہ حضرت نہیں جانتے اگر آپ فرمائیں تو میں نے خطرک کا انہیں کہ آپ فرمائیں تو ہم جاری رکھیں گے اور آپ نہیں فرمائیں گے حضرت نے بہت لیاز کیا اپنے بیٹے کے ساتھ ایک صاحب کو آڑ لے کر گاڑی میں تشریف لیا ہے پھل نکاح کے لیے تو ہمارے یہاں لکیمپور کھیری ایک شہر ہے وہاں سے ایک وکیل صاحب ہمارے دعوتی ساتھی ہیں وہاں ملنے آ رہے تھے تو وہاں کے ایک لالہ تھے جن کے بڑے کارخانے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے بھی نام سنا ہے میں بھی چلوں گا مجھے دعا کروانی ہے وہ پھلت آگئے تو زہر کے بعد سے پہلے میں نے انہیں چائے وغیرہ پلائی زہر کا وقت ہو گیا میں نے کہا میری بھانجی کا شادی ہے نکاح ہے مجھے اس میں جانا ہے معاف کی جگہ ورنہ میں اتمنان سے بیٹھتا کہ شادی کہاں ہے میں نے کہا ہی ہے مسجد میں کیا میں دیکھ سکتا ہوں انہوں نے کہا میں نے کہا آئیے چلیے وہاں دیکھا انہوں نے کوئی ایسا دکھنی رہا تھا شادی وادی کا کوئی معاول انہیں کہا بھرات کہاں ہے میں نے کہا بھرات یہ ایک دو تین یہ لوگ ہیں بتائیے صحیح میں نے کہا وہ گھاڑی ہے اسی میں دلن بھی جائے گی کہ نہیں مجھے مجھ سے کیا چھپا رہا ہے اس میں کیا بات ہے یہ تو شادی تو سب کے سامنے کرنے کی چیز ہوتی ہے میں نے کہا سب کے سامنے ہیں میں نے حضرت سے کہا وہ نکہ پڑھایا وہ کہے انہوں نے کہا اچھے سہرہ منی رات کو ہوگی نا شام کو میں نے کہا کچھ نہیں ہوگی سہرہ منی وغیرہ کی کہ نہیں چند تو انہیں یقین نہیں آئے کہ میں شان تک دیکھ سکتا ہوں میں نے کہا تو ذرا فاصلہ تھا تھوڑا سوڑے دیر آرام کیا حضرت کھانا کھلایا آپ نے آرام کیا انہیں کہا ذرا جلدی رخصت ہو جائے میں نے کہا بچی سے کہا بیٹے برقہ وڑھو چلو جلدی سے تو تیار ہو گئے چلی گئی میں نے کہا کہاں کیا ہوا دا شادی میں نے کہا یہ دلن تھی رخصت ہوئی ہے ابھی میں لے کر آیا تھا کہہ کے میرے ساتھ جو آئی تھی اس کو بٹھایا ہے میرے گاڑی میں کہ رہی اتنی میری خدمت کرتی ہے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں کل سے آیا ہوں تو تین دفعہ یاد کر کے رو دیا میں لیکن جس طرح کے مطالبے ہو رہے ہیں شادی کے تو مجھے تینوں کارخانے بیچنے کے بعد بھی پورے نہیں ہوتے اگر اسلام کے مطابق شادی کی جائے تو بیٹیا تو اپھار ہیں اپھار حضرت میں نے کہا بیٹیا تو اپھار ہی ہے میرے نبی نے فرمایا اس سے بہتر کوئی اپھار ہی نہیں ہے اس میں پانی آنی دینا ہے شاید نو دیس دن کے بعد وکیل صاحب کا فون آیا ہے کہ لالا جی اپنی بیوی اور اپنی تیروں بچیوں کے ساتھ اسلام پھول کر دیا ایسی شادی ہے یہ اسلامی شادی لیکن ہم اس کو چھوڑ کر اپنے آپ کو فزاتے چالے جا رہے ہیں تنگی میں ہیں تنگی سے تنگی میں کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نبی ایسے نبی ہیں کہ انہوں نے اپنے قول سے ہی نہیں سکھایا عمل سے سکھایا ایک ایک چیز آپ کی محفوظ کر دی صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ایک ایک جز زندگی کا ایسا کلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہیں کہ عمل کرنے والوں کو جو رو کہیں کہیں اندھیرہ دکھائی رہی دیتا ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے